کچھ لوگ ڈرگز کرتے ہیں وہ یوزرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان کی فنکشنالٹی چلتی رہتی ہے اس پہ کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ جو بھی ڈرگز یوز کرتا ہے جیسے چھائے انوکروس معصوم سی ہے بھولی بھولی بھی ہے تو اس سے بھی برین کے اوپر ایفیکٹ ضرور آتا ہے اگر آپ نے نیند پوری کی ہوئی ہے آپ رات کو دس بجے سو جاتے ہیں آپ کے مختلف ریلیز ہوتے ہیں نیرو ٹرانسیٹرز نیرو کیمیکلز اور ہارمونز سچ ایز گروت ہارمون وہ آپ کی برین کو کلیر کرتے ہیں مگر دو بجے کے بعد گروت ہارمون ریلیز نہیں ہوتا پچھوٹری سے تو پھر خرابییں شروع ہوجاتے ہیں سو رائی ٹائم پر سونا early to bed and early to rise makes a man or woman healthy, wealthy and wise تو جب ہم ان کو کمپروائز کرتے ہیں چیزوں کو تو خرابی ہوتے ہیں پھر لوگ drugs کر لیتے ہیں وہ شورٹ کر دھونتے ہیں جاگنے کے لیے just have a short of coffee کیپچینو, امریکانو whatever black coffee is probably americano black coffee is americano تو ایسپریسو یہ وہ تو اگر ہم انویسٹ کریں تین نیند میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے جلدی سویں lifestyle کو adjust کریں ایک غلط راستہ اپنا لیتے ہیں اس کے پھر بہت long term نتائج ہوتے ہیں جیسے کسی بندہ کسی کھڑے میں گر جائے اور سیڑی ہو اور اس کو سردی لگ رہی ہو تو وہ بجائے سیڑی سے چڑھنے کے وہ سیڑی ہی کے جو ڈنڈے ہیں ان کو کھڑ کھڑ کے جلانا شروع کرتے ہیں کہ سردی سے تو بج ہونا وہ شخص ہارتا نہیں ہے جو گر جاتا ہے ہارتا وہ ہے جو گرنے کے بعد اٹھتا نہیں ہے کہ دے بیریڈ اس but they did not know that we were seeds we will grow up کھڑ جو ہے کئی دفعہ وہ مطلب جن چیزوں سے بنتی ہے وہ بھی ویسٹ پروڈکٹس کھڑ جس سے بنتی ہے ویسٹ پروڈکٹس مگر been that manure that really plays such an important role in giving the fertilization as the work as a fertilizer so whatever happens in life happens to all of us good or bad it is our thinking and response that defines us جب ہم negative سوچتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ this is not the path یہ path نہیں فالو کرنا اس دیکھیں seven habits of highly effective people and seven habits of highly defective people اولٹ کر لیں اس کا first habit being proactive highly effective people جو ہیں وہ ہیں proactive وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تیاری کر کے رکھیں پھر وہ صرف سوچتے ہی نہیں رہتے initiative بھی لے لیتے ہیں اور جو highly defective people ہیں وہ proactive نہیں ہوتے بلکہ reactive ہوتے ہیں صبح پلان کیا میں نے جانا ہے فلان جگہ پہنچنا ہے یہ meeting ہے this very important راستے میں accident ہو گیا انہوں نے اس مندے سے لڑنا شروع کر دیا بات لمبی ہو گئی فون کھڑکنے لگ گئے وہ meeting کہاں کی کہاں چلے گی جو proactive آدمی ہے اس کو پتا ہے میں نے پہنچنا ہے میرا یہ goal ہے اور میرا goal 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 نہیں جو لوگ reactive ہوتے ہیں ان کا mood خراب ہوا انہوں نے actionable recovery چل رہی تھی انہوں نے drugs کر کے اپنے mood کو manage کرنے کوشش کی دوسرے نے کہا نہیں یہ تو challenge ہے اگر میں آج یہ نہیں کروں گا تو i'll become stronger second habit highly effective people کی جنہوں نے بہت موثر لوگ ہیں ان کی دوسری اچھی عادت کونسی ہے begin with the end in mind کہ نتیجہ کیا ہوگا جو کام جس پاسے میں ترپیاں او دا نتیجہ کی ہوئے گا انجام پہ نظر رکھیں میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا یہ کونسی عادت ہے یہ سوچ کے چلنا یہ دو نمبر عادت ہے جو بھی کام کرنے جائیں جو impulse control ہے impulse کو gratify نہیں کرنا کہ آ گیا خیال تو میں نے کر گزرنا ہے نہ نہ نتائج ہوتے ہیں ہر چیز کے نتائج ہوتے ہیں اچھے کاموں کے اچھے نتیجے برے کاموں کے برے نتیجے میں یہ positive negative کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر positive کے اُلٹ بھی ہوتا ہے اس کے برے نتائج ہیں تو begin with the end in mind اگر سوچ کے آپ چلیں کہ جڑے پنٹ جانا نہیں ہو دا رستہ پوچھنا ہی نہیں تو سوچ کے کریں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چل پڑتے ہیں کہنے بعد پوچھاں گے یا پوچھیں گے ہی نہیں کہتا ہے آپ کا کان کتا لے گیا تو وہ بھاگ پڑتا ہے کتے کے پیچھے بھاگتا ہے کہنے ہی ارد پر تیرے تو دونے کان لگ گئے ہیں کہنے اچھا ہو بندے نہیں کیا سی کہ کتا لے گئے تو پہلے سوچیں نا کتنا بڑا difference ہے کہ سوچیں سمجھے بغیر کام کر دیا ہوا تھا نا اگر سوچ لیا ہوتا کہ اہمیت کس چیز کی ہے جو تھرڈ habit ہے تھرڈ habit تو پتا ہے نا آپ کو دیکھیں جو پہلی تین آتے ہیں نا وہ پرسنل habits پرسنل victory کے لیے پرسنل habits جو تیس واقی تین ہیں وہ ہیں social habits public کے لیے لوگوں کی ڈیلنگ کے لیے تو آپ proactive ہیں سوچ سمجھ کے کوئی goals ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا reactive ہیں یہ غلط ہو گیا begin with the end in mind آپ سوچ کے قدم بڑھاتے ہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں تھرڈ habit جو ہے وہ ہے put first thing first اہمیت کے حساب سے چیزوں کی ترجیحات کا تعاین کرنا prioritization کرنا کچھ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس جو جن نے لائے گلی اوڈناٹا تو مطلب کوئی priority setting نہیں ہے کوئی اپنا منشور نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے جو recovery کیا چیز ہے کیسے میں کہاں سے hundred days گزرا parents نے کیا کیا family نے کتنا سفر کیا کتنے نقصانات تو تیسرا یہ جو اس کا الٹ کیا ہوگا no priority set پتہ ہی نہیں کس چیز اور وہ کہ دم جب سر پہ پڑ گئی urgent not important اور پھر so and so forth اگر آپ چوتھی habit پہ چلے جائیں think win win enjoy کر کے entertainment ہے بلوگ enjoy کر رہے ہیں Arsenal کے fans ہیں Manchester United کے ہیں beer پی رہے ہیں باہر آگ لگا دی بوتلیں مار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی کہ سنے پہلے دل سے سنیں empathetic listening not to answer selective نہیں ہونی چاہیے پوری غور سے دوسرے کی بات سنیں اور پھر دو کان ہیں تو سننا زیادہ ہے کہ بولنا زیادہ ہے ایک زبان دو کان تو زیادہ سنیں دل سے سنیں چھٹا جو ہے وہ ہے اسیاں چھی میں چھٹھے کھان پیننو وکھو وکتے لڑن پڑننو کٹھے یعنی کہ جب ہم نے کسی کے خلاف لڑنا ہے تو ہم together ہیں united united we stand divided we fall تو سنرجی یہ ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ گیارہ ہوتے ہیں سنرجی کا الٹ یعنی negative thinking کیا ہوگی سنرجی isolation loneliness الگ ثلاغ operating on your own تو یہ اس طرح سے اگر seven habits highly effective people کی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ seven habits highly defective people کی ہیں یہ جو thinking ہے چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی سوچ کا فلاو سوچ میں ہلکا سا کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ انسان اپنی منزل سے کتنا دور چلا جاتا ہے اس کے متعلق ہم نے بات کی کہ کوئی واقعہ ہوا آپ نے اس کو positively نہیں سوچا آپ نے اس کو ذہن پہ تاری کر لیا اور کہا کہ اب تو میری زندگی میں جو بھی واقعات ہوں گے برے ہی ہوں گے اگر وہ ساری چیزیں نکال دی جائیں جو نہیں چاہیے تو باقی کیا بچے گا وہ سکلپٹر بن جائے گا جو ہمیں چاہیے تو experience ہوا آپ نے تمام اچھے برے تمام experiences avoid کرنے شروع کر دیا rumination کا مطلب ہے جگالی کس چیز کی جگالی negative سوچوں bad آپ کی feelings کیسی ہوں rumination واقعی یہ ہوتی ہے کہ آپ ماضی کے بری سوچوں کو سوچ سوچ کے اس سے پریشان رہتے ہیں اور اپنا حال بھی تباہ کر لیں ماضی کی سوچوں سے اپنا حال بھی تباہ کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی mindfulness سیکھ لے to live in the presence دیکھیں نا rumination کہاں سے آتی ہے پاس سے جب ہم پاسٹ کی کنویئر بیلٹ چلاتے رہتے ہیں تو وہی سمان اٹھائے ہی نہیں ہر دفعہ آیا پھر وہیں آگیا تو اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھتے ہیں نا شکر گزاری الحمدللہ یہ اچھا ہوا زندگی میں یہ اچھا ہوا اللہ تعالی کا رحمت ہوئی یہ میرے ابا جی نے کیا میں نے گاڑی ٹھوکی پھر بھی اس کے باب جود انہوں نے مجھے نہیں ٹھوکا تو gratitude is the antidote to rumination of mindfulness not living in the past but living in the present here and now تو mindfulness کیسے آتی ہے meditations تو meditations meditations کیسے آتی ہے deep breathing سے deep breathing کیسے آتی ہے سانس لے تو these are few of the things پھر ہم جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اسے بھی serotonin آپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو rumination ہے وہ اس پہ ہم باہر نکلتے ہیں جب آپ ماضی کی غلط جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ دوبارہ سائیکل چلنے دیتے ہیں تو اس کا snow ball effect ہوتا ہے domino's effect بھی کہہ ستے ہیں domino's کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز گرتی ہے تو تک 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 جیسے سائیکلڈ سٹینڈ ہو تو ایک صحیح으로 تک تکوں تک 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 تکく تک 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 جیسے جیسے رول کرتا ہے اس پر سنو چپکتی جاتی ہے وہ اتنا سا تھا وہ پھر اور بڑا پھر وہ ایوالانچ بن جاتی ہے وہ پھر ایک بڑا طوفان آ جاتا ہے برف کا مایکرو ایڈکشنز سوچوں کی جو خرابیاں ہیں ان کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں مایکرو نہ سمجھیں کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ایکچولی یہ کہیں مایکرو یا نینو لیول پہ ہیں سو یہ جتنی بھی ایڈکشنز ہیں ان کے پیچھے یہ سوچوں کی ہیں ایڈکشنز ان کو اگر آپ بدل لیں گے تو تنگز ویل چینج فور یو آپ کوئی ڈوم نہیں ہوگے آپ کوئی آپ کو سینٹنس فوریور نہیں ہوگی کوڈ ڈس آرڈرز جو ہیں یا تھوڈ ڈس آرڈرز جو ہیں ان کے پیچھے یہ ہیں تو جو ہی آپ کو لگے کہ یار میں تو ایک نیگٹیو خیالات کی زد میں ہوں جلدی سے فور ڈیز اپلائی کریں نکلیں اس سے سب سے پہلے تو آپ جس جگہ پہ یہ سوچ رہے ہیں اس جگہ سے دور ہو جائیں تو آپ کو ایون یہ کہوں گا کہ جب ہم یوں دیکھتے ہیں تو اگر میں سوچ بورڈز کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میری تھنکنگ اور ہوگی میں آپ کی طرف دیکھوں گا اور ہوگی ادھر دیکھوں گا عادل صاحب ہوں گے میرے ذہن میں ساری بات عادل صاحب کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذہن میں آئے گی تو آپ اگر کمرہ اپنا چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کی تھنکنگ نہیں چینج ہوگی میں نے ایک مثال کئی دفعہ دیئے کہ آپ کئی دفعہ کچھ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں کچن میں جا کے فلان چیز لے کے آنے پھر آپ جا کے ماں پتے کیا کرتے ہیں کیا تھا کیا تھا you come back to the room and there you go وہ یاد آ جاتا ہے OCD میں کیا ہوتا ہے OCD میں وہ جو تھوٹ ہے وہ اتنا اور پاورنگ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہل نہیں سکتے so you say ok 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 I'll do it I'll do it but now let me concentrate on this so the cycle of that thought will break in it's like waves every wave that comes at you even if it is a huge wave does it ever fall or not it always falls an avalanche always breaks تو آپ کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں maybe later اب آپ کو ایک جیسے کسی نے وہ کر دیا ہے اب سکرین شوٹ سکرین شوٹ it's like a screen شوٹ تو وہ آپ کو ایک دم ریکال آتی ہے اور وہ جو ریکال ہے وہ خطرناک ہوتی ہے اب آپ اس کے اندر کھو جاتے ہیں تو اگر آپ اس کا ڈیسٹورٹ کرتے ہیں جو میں اس دن انل پی کی بھی بات کی تھی کہ آپ اس کے پہلے تو رنگ غائب کرتے ہیں پھر اس کو آپ گری کرتے ہیں پھر اس کے اندر کوئی میوزک اور ڈال دیں پھر اس کے اندر سمیل کو آپ نے اس کا سٹرکچر ڈیسٹورٹ کر دیا تباہ کر دیں موسیقی